بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائیو ناظرین بہت سی اہم ڈیویلپمنٹس جو کہ اس وقت وادی پنشیر اس کے حوالے سے جڑی ہوئے ہیں افغانستان سے جڑی ہوئے ہیں اور خاص طور پر کہ افغان طالبان وادی پنشیر پر کیا واقعی کامیاب ہو چکے اور ان کے ساتھ پاکستانی فوج مل کر وہاں پر لڑ رہی ہے وادی پنشیر میں اور وہاں محمد وسیم نامی پاکستان کے فوجی کے شنحتی کارڈ کو ہندوستانی میڈیا یاد رکھے سامنے لیا جان کربی کے پینٹاگون کے سیکٹری ہے اس کے بعد آپ کی آؤوس پہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تازہ ترین دوسری ڈیویلپمنٹ ہے کہ افغان طالبان نے جنگی دنیا میں ایک ایسی ترقیب استعمال کی جو کہ دشمن کے اپنے مو پر تھپڑ کی طرح لگے اور انہیں یہ امید نہیں تھی کہ یہ وہ کر سکتے ہیں افغان طالبان کا اتنا کیلبر ہے تیسرا اندرستانی میڈیا امراللہ صالحے ان کے ہواریوں کو لے آیا میڈیا پر اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جنگی ترقیبیں جو لڑا رہے ہیں اور امراللہ صالح ابھی زندہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے بلکل اور یہ کس طرح ان کے بارے میں جو افوائیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جن کو مار دیا گیا ہے یہ بھاگ گئے ہیں تاجکستان میں تو یہ ساری جو معلومات ہیں ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ ساری صورتح آپ کے سامنے ہو گارڈین کی ابھی ایک بڑی رپورٹ اور بی بی سی کی دونوں کی آئی کہ پنشیر وادی میں شدید قسم کی جو ہے وہ جھڑپیں اور لڑائی جاری ہے جب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو یہ ہفتے کا دن دو بجے اس سے پہلے پہلے کی جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن میں آپ کو بلکل لیٹس بات بتا رہا ہوں آج کی خبر ابھی کی افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پنشیر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے چار چوکیاں تقریباً بیس پرسنٹ امراللہ صالح اور احمد مسعود بھاگ کر تاجکستان چلے گئے ہیں یہ بات بھی چلی اب ایک ویڈیو جس میں امراللہ صالح نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا وہ سامنے آئی اور اس ویڈیو میں وہ ایک دفعہ پھر ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح وہ شخص پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے اور اب بی بی سی نے بھی یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ابھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے نہ گارڈین نے کہا ویریفکیشن کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو یا تاجکستان میں بنی یا پنشیر میں بنی یہ کہاں سے آئی اس ویڈیو سے پہلے کہ یہاں پر انٹرنیٹ بھی بند ہے پانی بجلی بھی بند ہے اور ہیومن رائٹس کے لوگوں کو بلا رہے کہ آپ آ کے دیکھو یہاں پر تالیمان کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ اس کے الفاظ تھے ٹویٹس تھی اور لگتار رابطے میں اب یہ بی بی سی کے پاس کی ویڈیو بھی پہنچ جاتی ہے پاکستان کے میڈیا میں اور یوٹیوب پر کل سے یہ خبریں تھیں کہ یہ امراللہ صالح اور احمد مسعود شدید تنین زخمی ہیں جو جو میڈیا پر آنی رہا یہ دو وہ واحد افراد ہیں مین لوگ باقی بتاتا ہوں ان کے ساتھ کوئی ڈیڑھ سے دو لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں اور یہ تالیبان کے خلاف آخری ریزسٹنس ہیں لاسٹ جنگ جو ہیں اب یہ وہی لوگ ہیں ان میں دیکھیں شامل کون کو ہیں اور یہ اس وقت ہندوستان کی آخری امید ہے بلکل آخری امید ہیں یہاں پر اب یہ بات کی جائے گی کہ اس کے بعد ہندوستان کو براہ راست افغان تالیبان پر حملہ ہی کرنا پڑے گا دیکھیں ٹوٹر پر ان کے ملک میں ایون کے ان کے ملک میں ہندوستانی لوگوں سے براہ راست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر ان کی افغانستان کی مدد کریں کیسے کریں جیسے آپ نے لداخ میں کی دی اس طرح مدد کریں لیکن پہلے وہ چھپ چھپا کر سارے اقدمات کرتے دیں جیسے اشرف غنی کی حکومت کو سامنے رکھا جاتا تھا لیکن اب اس طرح نہیں ہے اب آپ کو پتہ ہے وہ موجود نہیں ہے اور سب سے جو بڑی بات جس وجہ سے ہندوستان سخپا ہے کہ افغان طالبان نے کشمیر کی حمایت پر بیان دیا اور یہ کہا صرف بیان نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایکشن بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا فرض ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں ماضی میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے کمانڈر جن میں حکانی گروپ تھا جس میں جو کشمیر میں باقاعدہ طور پر ہندوستان کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں یہ ہندوستان کی طرح سے ریپورٹنگ کی جاتی گلبدین اکمتیار ہیں اس طرح بہت سے ایسے ہیں جو ہندوستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ یہ پاکستان اور آئی ایس آئی کے پی رول پر ہے لیکن ایک بڑا گروپ اب جو بنا ہے اس میں جس کا نام نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ گروپ افغانستان کے ان صابق کمانڈر تاجک کمانڈر خاص طور پر وہ جو افغان طالبان سے شدید نفرت کرتے تھے اور مکمل طور پر ہندوستان کی ان کو سپورٹ موجود ہے شاہ محمود قریشی آپ کو پتا ہے تاجکستان گئے بھی پچھلے ہفتے اس کے صدر سے ملاقات انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے آپ اس تنازع سے دور رہیں کیونکہ یہ تنازع آپ سے ڈریکٹلی ریلیٹڈ نہیں لیکن انہوں نے یہ بات مانی نہیں تاجکستان کے صدر اور ان کے کابینہ کے اہم لوگوں کی ہیں اشرف غنی کے ساتھ اور اس کی حکومت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنشیر وادی میں ایک بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں تاجک بشندیں موجود ہیں اسی لئے تاجکستان ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور یہ سارا نیکسز وہی ہے جس طرح سوویت وار کے ٹائم پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دو ہفتوں سے یہ لڑائی جاری ہے جس میں طالبان یہ دعویٰ کرتے رہے انہوں نے پنشیر کا مکمل کنٹرول سنبھال لی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں شتال زلا میں وہاں پر یہ لڑائی جاری رہی وہاں پر آپ کیجولٹیز کی بہت بڑی امبار یہ بات میں نے افغان جب سپوکس پرسن سے پوچھی تو انہوں نے اس کے جواب نہیں دینا پسند کیا وہاں پر بہت سی کیجولٹیز ہوئی ہیں یہ ماننا پڑے گا ابھی بھی یہ جب وادی پر پہنچے ہیں پنشیر وادی میں طالبان تو ان پر چاروں اطراف سے حملہ ہوا ہے لیکن چاروں اطراف کے وہ علاقے خاص طور پر شمالی بدخشان پروان صوبہ اس کی طرف سے جو حملے ہوئے ان سے ان کو نقصان ہوا اور یہ دیکھیں یہ طالبان پہلے سے امید کر رہے تھے کہ دشمن اس طرح اس انداز سے حملہ کرے گا اسی لئے سب سے جو بڑا اس وقت ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ یہ کہ احمد مسعود اور عمراللہ صالح نے یہ گیم کی کہ انہوں نے اس پورے علاقے میں انہوں نے سوچا کہ جب تک طالبان کی پیش رکھ پڑے گی ہم اس پورے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا دیں گے اور اس کے ان کیجولٹی سرنگ اس کا جواب طالبان نے کس طرح دیا وہ شمالی تحاد کے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ انہیں بجائی اس لڑائی میں کام آنے کے انہیں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ان بارودی سرنگوں کو صاف کریں انہیں چلایا جا رہا گیا اور آگے سے یہ کہہ رہا جی یومن رائٹس والے آ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے بھئی بچھائی آپ نے بارودی سرنگ وہ آپ ہی کے بندوں کو استعمال کر رہے ہیں جو امواد ہوں گی وہ طالبان کے سر پر تو نہیں آئیں گی یہ بات تو عمراللہ صالح اور احمد مسعود کو پتا ہونا چاہیے اور یہی بات ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن چکے کیونکہ اپنی خودی قبر میں خود ہی وہ گر رہے ہیں اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہندوستان بھی ان سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا دیکھیں جنگی انداز میں یہ جو کام ہوا اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا شمالی تحاد کو احمد شاہ مسعود قبر اللہ صالح کو یہ جواب آ سکتا ہے اب دیکھیں طالبان دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پر امن ہو جائیں مذاکرات کا میاب ہو جائیں لیکن اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں مکمل ختم ہوئے سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں آپ نے طالبان نے بنا گولی چلائے کابل پر قبضہ کر لیا ایک مورے ملکی حکومت ختم کر لیا جنہوں نے بیس سال لگائے آپ نے نو دن ٹکنے دیا اب وہ کیا آپ کو آرام سے جانے دیں گے آپ کو آرام سے حکومت کرنے دیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا سازشیں بھی ہوں گی اس کے اوپر بڑی بڑی گیمز بھی ہوں گی جنگیں بھی لگتی رہیں گی آپ کے وہاں یہ مسائل اب لگے رہیں گی بڑی بڑی پارٹی ایس میں شامل ہے ہندوستان صرف ایرست ہے آپ کو پتہ اس اتحاد کے جو لوگ جنگ کی طرف معاملات جا رہے تھے یہ اس لڑائی کو اتنے لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں وہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں یاد کرو تو برطانیہ کے خلاف اور روس کے خلاف یہ جو گوریلا جنگ شروع ہوئی تھی یہ افغانستان یا طالبان میں یہاں پر جو سالہ سال لڑائی جاری رہی اس گوریلا جنگ کو شروع کرنے میں وادی پنشیر ہی جگہ تھی یہ ان کا مین پن پوائنٹ تھا امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں افغانستان چھوڑنے پر جو مجبور بھی ہوئے آئے تک یہ ساری مومنٹ وادی پنشیر سے شروع ہوئی یہاں پر یہ جنگ جو کٹھے ہوئے یہ علاقہ اتنا اہم ہے اس کو آپ لائٹ نہ لیں اور احمد مسعود کے علاقے اور کہ لوگ اس طریقہ جنگ کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور دوسری طرح طالبان بھی جو ہیں وہ بھی اب مختلف طریقہ جنگ استعمال کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ روایتی جنگ میں شاید یہ لوگ کام ہم سے آگے نہیں کر جائے تو گوریلا جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اب طالبان نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے لیکن ایک بات تو تیشدہ کہ دونوں طرف سے نقصان شدید ہوگا یورپی یونین برطانیہ اور امریکہ نے یہ بات تو کہہ دی کہ ہم کسی صورت میں بات چیز کر کے ڈیل تو ضرور کریں گے یا سوارت خانہ بھی کھول دیں گے لیکن ہم انہیں افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہندوستانی میڈیا کے اگر بات کریں تو وہ اس وقت سب سے بڑی گیم یہی چلانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہ جو حکومت بن رہی ہے سٹرکچر بن رہی ہے یہ سارے کا سارا موڈل پاکستان بنا رہا ہے اچھا جو حکومت افغانستان میں آنے والی ہو ایران کے موڈل کی بنیاد پر ہے ملہ حیبت اللہ اخونزادہ یہ افغانستان کے سپریم لیڈر ان کے اندر دیچے جو ہوں گے بارہ جماعتی یا شورہ کونسل ہوگی جسے آپ جمہوری انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ملہ برادر وزیراعظم یا صدروں کے سوری اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ایران میں بلکل اسی طرح وہاں پہ بھی سپریم لیڈر ہیں پھر ان کی شورہ ہے اور پھر ان کے جو دیموکرک سٹرکچر وہ سیپرٹ ہے اب سپریم لیڈر کی طرح یہ بھی یہاں پر جو اخونزادہ ہے انہیں ایران میں علی خملائی کی طرح انہیں یہاں پر یہ پاور ویٹو کی پاور ہوگی لیکن حکومتی معاملات چلانے کے ملا برادران ہوگی ان کے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ بنیں گے فورن افیرز کے سٹیٹ کے ٹریڈ گین سب لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے اور انہیں مدد ابھی مل رہی ہے اب اسی مدد کو اور اس ملک کو کامیاب ہونا یہ لوگ دیکھنا نہیں جاتے کون ہندوستان اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پنشیر میں اس وقت پاکستان کی فوج ان کی مدد کر رہی ہے جواب اس کا کیا ہے جی پینتاغون کے جو سیکرٹری ہے کربی جان کربی اس میں ابھی جو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا لیکن دوسری طرح ہندوستان یہ بات کرتا ہے کہ دیکھیں یہ آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس ملے ہیں محمد وسیم نامی یہ سولجر یہ اس کا نمبر اب دیکھیں جس حکومت نے جس لوگوں نے سات سو ویب سائٹس اور ہزاروں ایسے بڑے لوگوں کے نومینیٹ لوگوں کے انفرونسر کے اکاؤنٹ بنا کے پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے وہ ڈس انفو شروع کی تھی ڈس انفو لیب نے ان کا جو پروپاگینڈا یورپی یونین میں شروع کیا تھا ہندوستان کا ان کے لئے کچھ کارڈ بنانا کیا مشکل کام ہے کوئی کارڈ بنانا کوئی آئی ڈیز بنانا تصویریں بنانا کوئی مشکل کام نہیں اور اب ان کے بعد صرف پروپاگینڈا یہی رہا گیا ہے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں جان کر بھی افغانستان یہ کنفرم کی ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ یا شہادت نہیں ملی یہ بھی جو ملی اس پہ ہم بلکہ کسی طرح نہیں کر سکتے تو ان کے پروپاگینڈا بھی فلاپ ہوگا ہے انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل کا بٹن ضرور پر ببائیں تاکہ نیکس ویڈیو جو آپ کے پاس آتی رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ